ناظرین آپ نے اکثر بلوچستان کے اسکولوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ بلوچستان کے اسکول کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں یا تو وہاں پہ وڈیروں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں اور وڈیروں نے ان کو اپنا گدام بنایا ہوتا ہے یا تو پھر اسکول کے جو ٹیچر ہیں وہ دس بجے آتے ہیں اور گیارہ بجے چلے جاتے ہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسلم باغ میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جہاں پر آپ کو ایک یونیورسٹی کا منظر پیش کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک ایسا منظر ہے کہ جیسے آپ نے سنا تھا کہ بلوچستان کی چچروں کے جو اپنے بچے ہیں وہ پرائیوٹ اسکول میں کیوں پڑھتے ہیں وہ اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں تو آج ہم ایک ایسے اسکول میں موجود ہیں جہاں پہ کئی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچے پرائیوٹ اسکولوں سے نکال کر اس گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائے ہیں آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسکول یہ اسکول کا انٹرینس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے یہ خوبصورت اسکول میرے منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ ایک خوبصورت اسکول ہے اس اسکول کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس اسکول میں تمام کلاسوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور الیڈی لگے ہوئے ہیں الیڈی پر پڑھائی ہوتی ہیں اور اسکولوں کی نگرانی دیجٹل کیمروں کے ذریعے کی جاتی ہے آپ کے ان لمحے لاتا چلوم کی گورنمنٹ پوائز اسکول اور دس مسلم باق یہ ہماری صوبے کے انشاءاللہ اچھے سکولوں میں ہے اور ڈیویجن کا جو ٹاب سکول ہے وہ یہی ہے یہاں پر بچے پریزنٹیشن کرتے ہیں اور ان کے بعد اسائنمنٹ بناتے ہیں اور اسائنمنٹ ان کا یہ بھی مثال ہے کہ یہ ہر بچے کے اسائنمنٹ ہوتی ہے یہ اس سال کے اسائنمنٹ ہے اسی طرح پریزنٹیشن جو کہ ہر کلاس میں ہوتی ہے ہر بچے جتنی بھی کلاسز ہیں وہ ہر بچہ کچھ چارٹ پر بنا کر کے پھر وہ لاکر کے اس کو کلاس کے سامنے اور ٹیچر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی کانفیڈنس لیول بڑے اس سکول میں ایک بہت ہی غصورت اور ہر طرح کے کتابوں سے مزین ایک لائبریری ڈیجیٹل لائبریری بھی موجود ہے اور ایون کے اس سکول میں اکس فورڈ کی کتابیں بھی موجود ہیں جو میں نے بہت کم کالیجز میں بھی دیکھی ہیں مگر اس سکول میں اکس فورڈ کی کتابیں موجود ہیں مگر اس سکول میں ہنڈی ایس کی موجود ہے یہ میں نے اپنی سروس میں بلوچستان میں واحد سکت دیکھا ہے جس میں ہر کلاس میں ہنڈی ایس کی سولت موجود ہے مسلم ایڈ پاکستان اور چیریٹی وارٹن کے کتابوں سے یہاں پہ اس سکول میں لائٹرین اور ہینڈ واشنگ فیسلٹیز بھی بنائے جا رہے ہیں جو زیر تعمیر ہیں مسلم ایڈ پاکستان کی طرف سے چیریٹی وارٹن کے کتابوں سے اس سکول میں ہینڈ واشنگ فیسلٹیز بنائے گئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بچوں اور چوتے بچوں کا حساب سے اس کی کٹیگریز بنائے گئے جائیں فلوچستان کے اکثر سکولوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ٹیچر صاحبان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسکول کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں آپ کا سکول گورنمنٹ وائز آئی سکول اورگس مسلم باغ ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی کا منظر پیش کر رہا ہے تو آپ کس طرح یہ سارے چیزیں مینیج کرتے ہیں سارا آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آگئے سکول میں جو کلسٹر بجٹ دیا جاتا ہے اس پر اگر ہم صحیح معنومی استعمال کر لیں تو وہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہماری کمیونٹی جو پیرنٹ کمیونٹی ہم نے بنائی ہے وہاں پر ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیچر بھی پروائیٹ کرتے ہیں اور ہمیں پرنڈنگ میں بھی خاص کر یہاں پر بہت سے ایسے مثال وجود ہیں کہ انہوں نے ایک سال میں ایک جگہتے ہم علاقوں کے تعلقے سے بھی گئی ہیں تو اس وجہ سے اگر یہ پرنڈنگ صحیح معنومی استعمال ہو تو ہر جگہ صحیح بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے ٹیم ورٹ کی ضرورت ہوتی ہے مسلم ایڈ پاکستان نے چیریٹی واتر کے تعبون سے آپ کو اس پور میں ہینڈ واشنگ فیسلٹیز اور لیٹ جنڈ بنائے کر لیے ہیں تو آپ مسلم ایڈ کے لئے کیا کہنا چاہیں گے مسلم ایڈ ایک زبردست نظیم ہے انہوں نے یہاں پر شہد میرے خلق میں پورے ملک میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام بیاچہ ہوتا ہے اور ہمیں جو فیسلٹیز دی ہیں ہم اسے بہاں مہاں اور ہمارے سٹوڈنٹ اسے بہت پیدا اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ہے زبردست نظیم ہے آپ نے دیکھ لیا کہ بیلچستان کے ایک پسماندہ زلہ کلہ صحب اللہ کے تحصیل مسلم باغ میں اس طرح ایک خوبصورت اسکول موجود جو ہے جو ہر طرح کے فیسلٹیز کرکٹ گراؤنڈ فٹبال گراؤنڈ سے لے کر لائبریری تک ہر فیسلٹی موجود ہے جو ایک یونیورسٹی اور کالیجز میں بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں